سوال نمبر ایک وجن گھٹانے کے لئے کون سی دال کھانی چاہیے جیسے نمبر ایک مسور کی دال مسور دال سواد میں لا جواب اور پیٹ میں جا کر بہت ہلکی ہوتی ہے یہ ہے وجن بہت تیجی سے گھٹانے میں مدد کرتی ہے مسور دال میں کاربوہیڈرٹس ہوتا ہے جو شریح کے لئے بہت تبشک ہوتا ہے اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے فائیور کی ماترہ ادھک ہونے کے کارب مسور دال وجن گھٹانے کی پرکریا کو بڑاوہ دیتی ہے نمبر دو مونگ کی دال مونگ دال بھی صحت کے لئے بہت ہیلدی دال مانی جاتی ہے کئی طرح کی بیماریوں میں مونگ دال کھانے کی سلط دی جاتی ہے یہ ہے بہت ہلکی ہوتی ہے جو پیٹ میں جا کر آسانی سے پچھ جاتی ہے مونگ دال کھانے سے وجن بھی تیجی سے کم ہوتا ہے مونگ دال میں فائیور اور پلانٹ بیسٹ پروٹین ادھک ہوتا ہے جو ویٹ لوس میں اوبیوگی ہوتا ہے اسے پکنے میں ادھک سمیں نہیں لگتا اور وجن گھٹانے والوں کو ڈائٹ میں نیامی تروپ سے مونگ دال کو شامی کرنا چاہیے اس میں فائیور ہونے کے کارے یہ ہے دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس کراتی ہے سوالنبہ دو تیجی سے وجن گھٹانے کے لئے کون سی روٹی کھائے درست تیجی سے وجن گھٹانے کے لئے جو کی روٹی کا سیون کیا جا سکتا ہے جو کی روٹی کھانے سے وجن آسانی سے گھٹتا ہے گہوں کی ترہیت جو بھی ایک اناز ہے بجار میں جو خرید کر خود آٹا بنوانا چاہیے بیٹ لوس ڈائٹ میں جو کی روٹی کو جروع شامل کریں اس کے علاوہ موٹا پک کم کرنے کے لئے آپ چوکر والی روٹی کھا سکتے ہیں روٹی میں سارے پوسط تتو ہوتے ہیں جبورت بس اتنی ہے کہ آپ کو چوکر یکت روٹی کھانی ہوتی ہے اس کے اطریق چوکر میں ہائی فائیور آئرن بیٹاوین بی اور کینسین پایا جاتا ہے تو اگر آپ وجن کم کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آج سے ہی چوکر والی روٹی کھانا شروع کر دے اگر آپ کو چوکر والی روٹی پسند نہیں آتی ہے تو آپ دوسرے وکلپ کے طور پر ملٹی گرین میں چنہ روٹی کو کھا سکتے ہیں ملٹی گرین میں کئی طرح کے اناج کے ساتھ چنہ کو ملا کر آٹا بنوایا جاتا ہے ملٹی گرین آٹے کے لیے آپ جوار بازرہ مکہ اور چنہ کو برابر ماترہ میں ملا کر بنا سکتے ہیں یہ ہے روٹی ہیلتی ہونے کے ساتھ وجن گھٹانے میں بھی مدد کرتی ہے سبال نمبر تین کون سے فل کھانے سے وجن ترند کم ہونے لگتا ہے درست سیو فائیور سے بھرپور ہوتا ہے وجن کم کننے والے لوگوں کو جب بھی بھوک لگے انہیں سیو کھانا چاہیے سیو کھانے کے لمبے وقت تک بھوک نہیں لگتی ہے اور ہمارا پانچن بھی ٹھیک رہتا ہے سیو میں کیلوری بھی بہت کم ہوتی ہے جس سے ویٹ لوس میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ وجن کم کننی کے لیے پپیتہ ایک بہترین فل ہے پپیتے میں اچھی ماترہ میں فائیور اور انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہماری شری کے لیے بہترین فائیدہ بند ہے پپیتے کی خاص بات یہ ہے کہ ہماری پانچن کریا کو ٹھیک رہنے میں مدد کرتا ہے پپیتہ خانے سے میٹابولیجن بھی بڑھتا ہے اس لئے جب بھی آپ کو بھوک لگے آپ ایک باؤ پپیتہ خالے اس سے آپ کو ترند اینجی ملے گی اس کے عدیت امرور ایک سیو کے برابط بھی فائیدہ کرتا ہے امرور میں کافی اچھی ماترہ میں فائیور ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلدی پیت بھر جاتا ہے آپ کسی بھی سمیں بھوک لگنے پر ایک امرور کھا سکتا ہے امرور بجن کم کرنے کے لیے سب سے اچھا فل ہے اس کے ساتھی بجن کم کرنے کے لیے پائنیپل کو بھی اچھا مانا جاتا ہے پائنیپل میں کافی اچھی ماترہ میں فائیور ہوتا ہے جو ہماری آتوں کی صفائی کا کام کرتا ہے پائنیپل میں برولین ایکزائیم ہوتا ہے جو پانچن تنت کو مجبور بناتا ہے اور اس سے بجن بھی کم ہوتا ہے روز پائنیپل کھانی کے بعد آپ خود اپنے بجن میں انتر محسوس کریں گے اگر آپ اپنی ڈائٹ میں جرور سے زیادہ میٹھی چیزوں کو سیون کرتا ہے تو بجن گھٹانے میں مشکل ہوتی ہے جیم جہلی سوس اور کیچپ جیسی چیزوں کو کھانے سے بچے ساتھ ہی ان چیزوں سے دور بنائے جن میں زیادہ میٹھا ہو دراصل کھانے میں کینچ پرائی سموسا بجیاں اور پکوڑے جیسے دی فرائی اور جنگ فوٹ کھانے سے پریج کریں اس کے علاوہ پیجا برگر اور میدے سے بنی چیزوں کو کھانے سے بچنا چاہیے ان چیزوں کو کھانے سے سواستے سمبندی پریشانیاں بڑھتی ہیں آپ اس کی جگہ ہیلتی سنیکس کا اپسن چنیں اس کے علاوہ انسٹین نیوڈل پاسٹا فروزن فرائیڈ فوٹ کھانے سے بجن بڑھتا ہے پھر چاہے آپ روزان ورکاوٹ کرتے ہو ان چیزوں میں پروزنی ویٹیت ہوتا ہے کسی طرح کا کوئی پوسٹتو نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ چیزیں میدہ سے بنی ہوتی ہیں جس میں آٹیفیشل کرن اور ٹیسٹ ڈالا جاتا ہے سوال نمبر پانچ بجن کم کرنے کے لیے کون سی سبجی خائیں تصل آپ کئی طرح کی ہری سپتیدہ سبجیوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں یہ بہتی پوسٹک ہوتی ہیں یہ تیجی سے فیٹ بن کرنے میں مدد کرتی ہیں مشروم تیجی سے فیٹ بن کرنے میں مدد کرتی ہیں بجن کھٹانے کے لیے آپ ڈائیٹ میں مشروم بھی شامل کر سکتے ہیں یہ تیجی سے فیٹ کو بن کرنے میں مدد کرتا ہے آپ پھول کو بھی اور بروکلی جیسی سبجیوں کو ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں ان سبجیوں میں فائبر مینل اور ویٹامین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے بروکلی میں فائٹو کیمیکل ہوتا ہے ان سبجوں کا سیون کرنے سے تیجی سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے گاجر میں کیلوری بہت ہی کم ماترہ میں ہوتی ہے یہ تیجی سے وزن گھٹانے میں مدد کرتی ہے اس میں گھلنسیل اور ایر گھلنسیل دونوں طرح کے فائیور ہوتا ہے آپ گاجر کا سیون جو سوپ اور سلاعت کے روپ میں بھی سیون کر سکتا ہے کھیرہ آپ کے سسٹم کو دیٹوکٹریفائی کرنے کا کام کرتا ہے اس میں پانی ادھک ماترہ میں ہوتا ہے اس میں فائیور بھی ہوتا ہے اس کا سیون کرنے کے بعد آپ کو دے تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اس لئے آپ کھیرہ کا سیون بھی کر سکتا ہے بینز ایک بہت ہیلڈی سبجی ہے اس میں گھلنسی فائیور ہوتا ہے یہ تیجی سے فیٹ کو بن کرنے میں مدد کرتی ہے کچھ ادھینوں کے انوصار بینز کا سیون کرنے سے موٹاپے کے چوکم کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے سوال نمبر چھے کون سے ٹائپ فوڈ کھانے سے بجن تیجی سے گھٹتا ہے جیسے نمبر ایک خجور کو سہرت کے لیے بہت ہی کنکانی مانا جاتا ہے بجن کو کم کرنے کے لیے خجور ایک بہترین اپشن ہو سکتا ہے خجور میں فائیور بیٹامین بی فائی پایا جاتا ہے جو شریف کو مجبور بنانے کے ساتھ ست بجن کو بھی کم کر سکتا ہے نمبر دو موٹاپا کم کرنے کے لیے آپ کاجو کا سیون کر سکتا ہے کاجو میں مینگنیشیم کاربوہیڈریٹس پایا جاتا ہے جو میٹاپولیجم کو ریگولیٹ کرتا ہے روزانک کاجو کے سیون سے بجن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر تین پستہ سواد اور سہت سے بھگپور ہے پستہ فائیور کا اچھا سوز ہے جو بھوک کو لمبے سمیت تک کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے پستہ کھانے سے پانچن کو بھیتر اور بجن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر چار بادام میں کیلوری کی مطرہ کافی کم ہوتی ہے بادام میں پروٹین مونو سیچوریٹی فیٹ اور انٹی اکسیڈنٹ پایا جاتے ہیں بجن کم کرنے کے لیے آپ روزانہ اپنی ڈائٹ میں بادام کو شامل کر سکتے ہیں نمبر پاچ مکھانہ ایک لو فیٹ فوٹ آئیٹم میں سے ایک ہے مکھانے کو ڈائٹ میں شامل کر بجن کو آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے آپ مکھانے کو سنیکس کے روپے بھی کھا سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ بجن گھٹانے کے لیے چاول کو کس طرح کھانا چاہیے دراصل صرف چاول کھانے سے آپ کو جلدی بھوگ لگ سکتی ہے چاول میں اپنی منپسند سبجی ڈال کر پکا ہے سبجیوں میں ٹھے سارا پروٹین اور فائیور پایا جاتا ہے جو آپ کے پیٹ کو لمبے سمیت تک فول رکھنے میں مدد کرے گا رائز کو ہیلدی بنانے کے لیے اس میں برین سملا میچ بروکلی ٹیفو پانیر اور چکن آدھی ملا سکتے ہیں چاول کو نئے دو فائی کرے اور نئے ہی اس میں کریم کے ساتھ مکس کرے اسے ہمیسا پانی کے ساتھ اُبال کر ہی پکائے چاول بناتے سمیں اترک پانی کو بھی فیک اس سے چاول میں موجود اسٹارٹ نکل جائے گا